اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس ٹینتھ فیزیکس اس کا چپٹر نوبر ٹین جو کہ سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویو سے ریلیٹڈ ہے اس کے بقیہ نمیریکلز جو کہ ٹین پوائنٹ سکس سے ٹین پوائنٹ ٹین تک ہیں ان کو سالو کریں گے نمیریکل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اس چینل پر نیو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں پہل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں تو اپنے نمیریکلز کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمیریکل ٹین پوائنٹ سکس اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ wooden bar vibrating into water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz ٹھیک ہے تو ہمیں ایک wooden bar ہے جو کہ vibrate کر رہا ہے ripple ٹینک میں ٹھیک ہے ہمارا ripple tank ایک instrument ہم پیچھے پڑ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے topic کے اندر جس میں water waves produce کروای جا سکتی ہیں تو ان کی frequency جو ہے وہ 12 hertz ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے given data میں frequency کو لکھ لیا جو کہ 12 hertz ہے اس کے بعد بغیرہ the resultant wave has a wavelength of 3 centimeter تو جو wave produced ہوئی ہے اس کی جو wavelength ہے وہ 3 centimeter ہے تو ہم نے وہ بھی لکھ لیا given میں wavelength جو کیونکہ lambda سے اس کو لکھا جاتا ہے تو وہ 3 by 100 100 سے کیوں divide کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو length ہے وہ meter میں ہوتی ہے تو یہ جو wave کی length ہوتی ہے اس کو wavelength بولتے ہیں تو length ہی نا وہ بھی تو اس کو unit meter میں کریں گے تو centimeter کو meter میں convert کرنے کے لیے 100 سے divide کرتے ہیں تو اس cancer آج کے 0.03 meter تو یہ ہماری ہے wavelength جو given ہے ہمارے پاس اس کے بعد وہ کو کہہ رہا ہے what is the speed of wave ہم نے v find out کرنا ہے مطلب wave کی speed کو find out کرنا تو to find out میں ہم نے لکھ لیا speed of wave is equal to v جو کہ ہم find out کریں گے اب ہم اس کو solution کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم speed of wave کو find out کریں گے تو solution میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہم relation پہلے بھی پڑھ چکے ہیں wavelength کا frequency کا اور speed کا جو کہ v is equal to f lambda ہے وہی فارمول ہم لگائیں گے v is equal to f lambda میں پتہ f بھی given ہے lambda بھی given ہے تو ہم یہ f کی value اور یہ lambda کی value کو اس میں put کریں گے تو ہماری یہاں سے speed of wave جو ہے وہ find out ہو جائے گی تو مجھے امید ہے آپ کو اس numerical کی سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم next اپنا numerical 10.7 start کرتے ہیں 10.7 numerical میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک transverse wave ہے جو کہ ایک spring میں produce ہو رہی ہے اس کی جو frequency ہے وہ ہے 190 hertz ٹھیک ہے تو frequency ہم اس کی given ہے ہم اس کو given data میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے given data میں frequency کو لکھ لیا ہے 190 hertz پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ جو wave ہے وہ travel کی ہے تو اس نے جو distance travel کی ہے اس کی جو length ہے وہ ہے 90 میٹر ہم نے وہ بھی لکھ لیا distance ہمارا جویس ہے وہ ہے 90 میٹر in 0.5 seconds تو time بھی اس نے دے دیا ہے t is equal to 0.5 seconds اب یہاں پہ ہمیں وہ کہہ رہا ہے تین چیزیں find out کریں تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے to find out ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے اس نے کہا ہے period of wave find out کریں مطلب time period وہ ہم find out کریں گے پھر اس کے بعد وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ speed of wave مطلب v وہ find out کریں پھر ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ wave length of wave مطلب lambda اس کو find out کریں تو ہم ان تین چیزوں کو جو ہے وہ formula کے مطابق solve کر کے اس کی values کو find out کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا time period find out کریں گے capital T جو کہ ہم جانتے ہیں t is equal to one over f ہوتا ہے کیونکہ time جو ہے وہ frequency کا ایسی protocol ہے f کی value ہمیں given ہے 190 hertz تو one over 190 cancer آجے گا 0.05 second تو یہ last digit ہمارا 5 ہے ہم اگر اس کو round off کریں تو اس سے پچھے والے digit میں one add کیا جا سکتا ہے اور اس کو ختم کر دیں گے تو وہ 0.01 second یہ ہمارا time period آجے گا round off کرنے سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم find out کریں گے اپنی speed of wave جیسا کہ ہم جانتے ہیں s is equal to vt ہوتا ہے ہم نے نکالنی ہے speed v تو یہ v is equal to ہو جائے گا t ایدھر multiple اور دوسری طرف آکے s سے وہ divide ہو جائے گا تو ہمیں پتا ہے s ہمارا 90 ہے t ہمارا 0.5 ہے جو کہ given values دونوں کو divide کریں گے تو ہماری speed of wave جو ہے وہ آجے گی 180 meter per second ٹھیک ہے اب ثرڈ نمبر پہ ہمیں find out کرنا ہے wavelength ٹھیک ہے کسی بھی wave کی جو wavelength ہے اس کو find out کرنا ہے مطلب lambda تو ہم ایک فارمولا پیچھے پڑ چکے ہیں v is equal to f lambda ہوتا ہے ٹھیک ہے تو lambda is equal to ہوگا f ادھر multiple ہو رہا ہے اس طرف v کے ساتھ جا کے وہ divide ہو جائے گا تو ہم یہ فارمولا use کریں گے lambda کی value find out کرنے کے لیے اب ہم v اور f کی values کو اس فارمولا میں put کرتے ہیں جسے ہماری wave کی wavelength جو ہے وہ find out ہو جائے گی تو یہ ہم نے اپنی speed کی اور frequency کی value کو put کیا تو یہاں سے ہماری lambda کی value آگے 0.95 meter ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنی تینوں find out کرنے والی چیزوں کی values کو find out کر لیا مجھے امیرہ آپ کو اس numerical کی سمجھا چکی ہوگی اب ہم اپنا 10.8 numerical start کرتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ water waves جو ہیں ایک ڈش میں وہ produce ہوئی ہیں اور ان کی جو length ہے six centimeter long مطلب ان کی جو length ہے wave کی وہ ہے six centimeter اور centimeter کو جب ہم میٹر میں کریں گے تو ہندر سے ڈیوائیڈ کریں گے وہ آج ایک zero point zero six meter اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے at one point water moves up and down up and down اس طرح سے waves ہی produce ہو رہی ہیں at a rate of four point eight oscillations per second تو اب پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہوئے ہیں frequency کا تعلق ایک سیکنڈ سے ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں جتنی vibrations یا جتنی oscillations ہوتی ہیں کسی بھی wave کی یا کسی بھی body کی اس کو ہم بولتے ہیں frequency تو دیکھیں تو ایک سیکنڈ میں four point eight oscillations ہے ایک سیکنڈ میں تو اس کا مطلب یہ frequency ہے ایک سیکنڈ میں جتنی بھی oscillations ہوں کسی بھی wave کی اس کو ہم اس کی frequency بولتے ہیں تو ہمیں frequency یہ value frequency کی given ہے جو کہ f is equal to four point eight heads اس کو ہم نے given data میں لکھ لیا اب ہمیں دو چیزیں find out کرنے کو وہ کہہ رہا ہے ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ water waves کی speed find out کریں ہم نے اس کو to find out میں لکھ لیا ہے speed of wave دوسرے نمبر پہ period of the water waves مطلب time period ہم find out کریں گے سب سے پہلے جیسا کہ ہم جانتے ہیں t is equaled one number f ہے کیونکہ time period frequency گر ایسی protocol ہے f کی value ہمیں given ہے four point eight تو one number four point eight answer آجے گا zero point two one second تو یہ ہماری ایک چیز جو ہے وہ time period وہ find out ہو گئی اب ہم اپنے speed of wave کو find out کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں speed of wave کا فارمولا ہے v is equal to d over d کیونکہ ہم یہ فارمولا پڑھ چکے ہیں d is equal to v t ہوتا ہے یا آپ اس کو d کی جگہ پیس لکھتے ہیں تو s is equal to v t ہم نے یہ فارمولا پہلے پڑھا ہوا ہے ninth class میں بھی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے v کی value آئے گی تو t تر آکھ ڈیوائیڈ ہو جگہ d over t اب ہم نے پہلے speedously find out نہیں کیا کیونکہ ہمیں t چاہیے تھا وہ t ہم نے یہاں سے نکالا تو یہ d ہمارے value given ہے zero point zero six t کی جگہ بھی ہم نے یہ zero point two one value put کی تو ہماری speed of wave آگی zero point two nine meter per second تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس numerical کی بھی سمجھا چکی ہوگی اب ہم ہم اپنا numerical ten point nine اس کو start کرتے ہیں ہم اپنا numerical ten point nine اس کو start کرتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ripple tank میں waves produce ہوئی ہیں جن کی length 80 centimeter ہے سب سے پہلے given میں ہم اس کو لکھ لیں گے length جو کہ ڈی سے بھی لکھا جا سکتا ہے اس سے بھی لکھا جا سکتا ہے l سے بھی لکھا جا سکتا ہے 80 centimeter ہے centimeter کو میٹر میں convert کریں گے تو ہنڈرڈ سے اس کو divide کریں گے اور ہمارا answer آج ہے کہ zero point eight meter اس کے بعد ان کی frequency waves کی بتا رہا ہے five hertz ہے تو سب سے پہلے ہم frequency کو بھی لکھ لیں گے given data میں f is equal to five hertz ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے ان کی waves کی جو wavelength ہے وہ ہے 40 millimeter تو wavelength 40 millimeter ہے جب ہم اس کو میٹر میں convert کریں گے تو thousand سے divide کریں گے کیونکہ one meter میں thousand millimeter موجود ہوتے ہیں تو جب ہم ہم اپنے millimeter سے میٹر میں جائیں گے چھوٹے unit سے بڑے unit میں جانے سے value کو divide کرتے ہیں تو thousand سے divide کریں گے تو انصر آجے گا zero point zero four meter یہ values ہمیں given تھی اب ہم دیکھتے ہیں find out کیا کرنا ہے find the time the waves need to cross the tank اب ہم نے time find out کرنا ہے ٹھیک ہے اب time کے لیے ہم نے اس کو لکھ لیا اس طرح سے to find out میں time ہم نے اب جب ہم اس کو solution کریں گے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں time کو find out کرنے کے لیے ڈی is equal to vt ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ڈی تو موجود ہے v نہیں ہے پہلے ہم v کو find out کریں گے ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں v is equal to f lambda ہوتا ہے f ہمارے پاس five ہے lambda کی value ہمارے پاس zero zero point zero four ہے ہم ان دونوں کو multiple کریں گے تو ہماری speed آجے گی zero point two meter per second تو یہاں سے جب v آگئی اب ہم اپنا یہ فارمولا جو کہ ڈی is equal to vt ہوتا ہے یا v is equal to d by t ہے ہم نے t find out کرنا ہے t ادھر cross ہو جگا v ادھر نیچے آجے گا تو t is equal to d over v کیونکہ یہ t ادھر divide ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے multiple ہوگا اور v ادھر multiple ہو رہا تھا دوسری طرف آ کے divide ہوگا تو d کی value بھی ہمیں given ہے zero point eight week ہم نے ابھی find out کی zero point two ان دونوں کو divide کرنے سے time آجے گا four second تو بہت آسان سا numerical تھا یہ پہ مجھے امید ہے اس کی آپ کو سمجھا چکی ہوگی اب ہم اپنے اس chapter کے last numerical 10.10 اس کو discuss کرتے ہیں تو 10.10 میں وہ کہہ رہا ہے کہ radio waves جو ہیں وہ transmit ہو رہی ہیں ان کی جو wavelength ہے وہ آپ find out کریں سب سے پہلے ہم نے to find out میں wavelength length کو لکھ لیا کہ lambda میں find out کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کی جو frequency ہے مطلب وہ ایک fm station سے وہ waves radio waves جو ہیں وہ transmit ہو رہی ہیں تو وہ کہتا ہے ان کی جو frequency ہے وہ ہے 90 megahertz تو frequency کو ہم نے لکھ لیا 90 megahertz prefixes میں آپ جانتے ہیں mega کی value 10 کی power 6 ہے جو کہ ہمیں اس نے given بھی دیا ہو ہے تو آپ اس mega کی جگہ پہ لکھتے ہیں کہ 10 کی power 6 7 hertz اس کے بعد وہ کہتا ہے speed of radio waves جو ہے v مطلب speed of radio waves v وہ ہے 3 multiple by 10 کی power 8 meter per second یہ جو values given تھی ان کو ہم نے given data میں لکھ لیا find out ہم نے wavelength کرنا ہے اس کو ہم نے to find out میں لکھ لیا اب ہم اس کا solution کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں simple سا formula use ہوگا v is equal to f lambda ہمیں wavelength find out کرنی ہے تو lambda ادھر رہے گا side پہ f ادھر multiple اور اتھر دوسری طرف جا کے v سے وہ divide ہو جائے اب ہم ان کی جگہ پہ values کو put کر دیں کہ v کی value 3 multiple by 10 کی power 8 اور f کی value 90 multiple by 10 کی power 6 جب آپ اس کی cutting کریں گے تو یہ آجے گا 1 over 30 3133 309 1 over 30 کو divide کرنے سے 0.0333 multiple by and so on چلتا جائے گا آپ point کے بعد 2 3 digit تک بس اس کو لکھیں گے یہ جس value کی بھی power نیچے plus کی ہو وہ اوپر جا کے same base جن کی ہوتی ہے وہ اوپر جا کے power minus ہو جاتی یا نیچے minus ہو تو اوپر جا کے plus ہو جاتی sign change ہو جاتا جب آپ اس کی position کو change کرتے ہیں تو یہ 10 کی power 6 اوپر جا کے 8 میں سے minus 6 ہو جائے تو ہمارے پاس رہ جائے گا 10 کی power 2 10 کی power 2 کا مطلب ہوتا ہے 10 2 times multiple ہے مطلب 100 تو آپ اس کو 100 کو اس سے multiple کریں گے تو ہمارا wavelength کی value جو ہے ہماری lambda کی value آجے گے 3.33 meter ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی سارے numericals کی پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی question ہو کوئی concept ایسا جس کی سمجھنا لگی ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور guide کروں گا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں کہ ان numericals کے notes کا جو link ہے وہ میں description میں دے دوں گا آپ اس link پر click کر کے ان notes کو اپنے mobile میں بھی download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں مجھے 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 موسیقی